اللہ مخرجن ویرزکو من حیشو لا یا تصف ومن یتوکل علاللہ فہوا حسبو ان اللہ بالغو امرہی قد جعل اللہ لکل شیئن قدرہ لیخم شتن نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتمہ انی ما خلقتو سماء مبنیتم ولا ارزا مدہیتم ولا کمرن منیرم ولا شمسا مزیتم ولا فلکن یدور ولا بہرن یجری ولا فلکن یسری اللہ فی محبتہ اولا الخمشت اللذینہ توحید کے مسکرانے کے دن ہیں کہاں صرف مومن خوشی کر رہے ہیں یہ توحید کے مسکرانے کے دن ہیں یہی کہتے پھرتے ہیں امران سب سے یہ وعدے پرانے نبھانے کے دن ہیں یہ کہکے چلی گھر سے ماں مرتضا کی یہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے دن ہیں درے شہر علم پیمبر کی خاطر یہ دیوار ہی کو گرانے کے دن ہیں اچھا دیوار کے گرنے کے بعد کا ایک منظر پڑھنے لگا ہوں درے شہر علم پیمبر کی خاطر یہ دیوار ہی کو گرانے کے دن ہیں اور بتوں نے جو در بنتے دیکھا تو بولے یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں حضردار تھا کہ کوئی نہیں تو میں ایک شیر مزید اس کے ساتھ ایڈ کرنے لگا ہوں مولا حسن کے جیسن میں بیٹھے ہیں آپ سارے یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں ہے زہرہ کے چہرے پہ خوشیوں کا موسم حسن کے مسلے پہ آنے کے دن ہیں بولنا چاہیے تھا بولنا چاہیے تھا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بڑی جنون داد آئی حسن کے مسلے پہ آنے کے دن ہیں آپ نے رجب بھی منایا ہے آپ نے شابان بھی منایا ہے اور آپ اس وقت رمضان بھی منا رہے ہیں جو رمضان کی خوشی ہے وہ آپ منا رہے ہیں رمضان کی خوشی آپ نے کیسے منائی میں نے دیکھ لیا ہے کس انداز سے منائیں گے یہ بھی مجھے پتا ہے آپ نے رجب اور شابان کیسے منایا ہے ان دو مشروں میں مجھے اندازہ ہو جائے گا حسن کے مسلے پہ آنے کے دن ہیں حسن کے مسلے پہ آنے کے دن ہیں منافق کے دل کو جلانے کے دن ہیں حلالی کے نعرے لگانے کے دن ہیں سارے ہاتھ تھا کے سارے حضادار بولو اے دری بڑی نوازش بہت سکریہ میں بھائی شفقت رضا ملک کا بہترین جاکر میرا بھائی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں آگئی تو میں اسی بات سے آغاز کرتا ہوں ایک بندہ ایک جلسے میں بڑا اچھل اچھل کے نعرے لگا رہا تھا اسے نعرے لگاتے دیکھ کے دوسرے بندے نے اس سے سوال کیا توجہ میری طرف رہے بھائیوں کی وہ نعرے لگا رہا تھا اس کا جوش و خروش دیکھ کے دوسرے بندے نے سوال کیا کہ جس کے لئے نعرے لگا رہے ہو کیا اسے جانتے ہو اس نے کہا عجیب بات ہے جانتا ہوں تو اس کی حمایت میں نعرے لگا رہا ہوں اس نے کہا یار میرے دو چار سوال ہیں اس نے کہا پوچھو دو چار سوال ہیں ان کے جواب دو اس نے کہا پوچھو اس نے کہا مولانا تارک جمیل کو جانتے ہو اس نے کہا انہیں کون نہیں جانتا اس نے کہا کون کی چھوڑ یہ بتا تو جانتا ہے توجہ ہو جو بندے پیدار بیٹھے ہو توجہ سرکار آپ کی بسم اللہ ایک درود مل کے بلند آواز کے شات پڑھ دیجئے بزرگوں کی آمد ہمارے بزرگ تشریف لے آئے بسم اللہ سرکار توجہ میری طرف رہے آپ کی میں نے بڑا مختصر پڑھنا ہے دو چار ربائیاں پڑھنی ہیں ممبر اپنے واجب الہترام اپنے بھائی کے اور بزرگوں کے حوالے کر دینا ہے اس بندے نے شوال کیا مولانا تارک جمیل کو جانتے ہو آخری حلالی تک میں توجہ چاہتا ہوں جو بندہ جیشن میں حاضر بیٹھا ہے ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا جتنے بیٹھے ہو وہ کم از کم کنسنٹریٹ کر کے بیٹھو مولانا حسن کے جیشن میں بیٹھے ہو اپنے عبادت میں بیٹھے ہو اس نے کہا مولانا تارک جمیل کو جانتے ہو اس نے کہا انہیں کون نہیں جانتا اس نے کہا کون کی چھوڑ یہ بتا تُو جانتا ہے اس نے کہا جانتا ہوں مولانا تارک جمیل تجھے جانتے ہیں اس نے کہا نہیں اس نے کہا سچنٹ اینڈل کر کو جانتے ہو اس نے کہا اسے ساری دنیا جانتی ہے اس نے کہا میرا سوال ساری دنیا سے نہیں تجھ سے ہے یہ بتا تُو جانتا ہے اس نے کہا جانتا ہوں سچن ٹینڈل کر تجھے جانتا ہے اس نے کہا نہیں پنڈال کے پنڈال اٹھ کے داد دیتے میں نے دیکھیں اس بات کے نتیجے پہ مجھے یہاں یہ پتا چلے گا آپ کو اپنے وارشوں سے کتنا پیار ہے اس نے کہا میرے دو سوال رہ گئے ہیں یہ بتا نواز صریف کو جانتا ہے اس نے کہا جانتا ہوں نواز صریف تجھے جانتا ہے اس نے کہا نہیں آخری سوال ہے میرا عمران خان کو جانتا ہے اس نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں عمران خان تجھے جانتا ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے جو لوگ تمہیں جانتے تک نہیں ان کی محبت میں ان کے پیار میں تم جان تک دینے کے لیے تیار ہو اور جو تمہیں قبر میں جانتے ہیں حشر میں جانتے ہیں بولنا چاہیے بولنا چاہیے جو حسن کے جسر میں آیا ہے جو قبر میں بھی جانتے ہیں جو حشر میں بھی جانتے ہیں تیرا ہاتھ سلامت رہے بھائی آخری حلالی تک ہاتھ بلند ہو گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری کیا بات ہے کیا کہنے جو تمہیں قبر میں بھی جانتے ہیں حشر میں بھی جانتے ہیں ان کے لیے بولنا گوارہ نہیں کرتے ان کے لیے زبان ہلانا گوارہ نہیں کرتے جتنے آپ بیدار ہیں جتنی بیداری کا آپ نے شبوت دیا ہے جتنے بہترین جسن کے بعد بسم اللہ سرکار بسم اللہ بڑی نواز اتنے بہترین جسن کے بعد بھرپور دادیں دینے کے بعد آپ اتنا اچھا بولے ہیں باوجی میں یہی سے بات آغاز کرنے لگا ہوں کہ دنیا کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے وہ زبان سلامت رہے جو ابھی بھی اتنا بیدار بیٹھا ہے تیرا کھلا ہوا چہرہ سلامت رہے دنیا کے عقیدے سے بسم اللہ مالک زور کلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے دنیا کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے بھوانہ جتنا بیدار بیٹھا ہے میرا ضمیر ملامت کرے گا اگر میں نے اگلا مصرہ یوں ہی پڑھ دیا ہمیں کسی کے مشلق سے مطلب نہیں ہے کسی کے مذہب سے مطلب نہیں ہے کسی کے عقیدے سے مطلب نہیں ہے کسی کے کسی نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لفظ سروکار اگر بھوانہ والو تمہاری سمجھ میں آ گیا تو دوسرے مصرے میں وہ ماحول ہے جو چوتھے مصرے میں ہوتا ہے لیکن توجہ مجھے آخری حلال ذاتے تک چاہیے کہ دنیا کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے جس کے ذہن پہ رات نہیں ہے حسن کا جسن ہے دنیا کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے ہے اس پہ تبرہ جو ازادار نہیں ہے ہائے 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 کیا کہنے ماتمیوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیئے تھے ماتمیوں کے ہاتھ بلند ہو جانے چاہیئے تھے کیا کہنے مولا ہاتھ آپ کے سلامت رکھے کیا بات ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دنیا کے عقیدے سے سروکار آپ کی دعائیں آپ کی دعائیں سروکار دنیا کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے ہے اس پہ تبرہ آدمیوں یار سارے میرے سامنے ہے اس پہ تبرہ جو ازادار نہیں ہے کتنی زبردست آپ نے دعا دیا دوسرے مصرے پہ چوتھے مصرے پہ مجرسی ماحول دکھائی دے رہا ہے دیکھیں کسی کے مقدر میں دولت آتی ہے کسی کے مقدر میں سروت آتی ہے کسی کے مقدر میں شہرت آتی ہے کسی کی تقدیر میں مال لکھا جاتا ہے کسی کی تقدیر میں جائداد لکھی جاتی ہے آج کی اتنی بڑی رات میں آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ آپ جانے آپ کا مقدر لکھنے والا جانے میں چوتھا مصرہ پڑھنے لگا ہوں مولا حسن دیکھے گا کہ کس کا ذکر تھا کون کتنا بولا ہے دنیا کے عقیدے سے سروکار نہیں ہے لانت سے بڑا اور کوئی ہار نہیں بھائی بولو یار جو بطول کے نوکر بیٹھے تمہیں بولنا چاہیے تھا کیا کہنے کیا کہنے سدہ سلامت رو مولا یہ ہاتھ سدہ سلامت رکھے جوانی سلامت رہے تمہاری میرے بھائی اب اور تجھے چاہیے کیا دشمن زہرہ لانت سے بڑا لانت سے بڑا اور کوئی ہار نہیں ہے تکلفات کے جملے بولنے کا لانت اور ہار بہت پینل ہے بہت شکریہ سرکار بہت شکریہ سرکار لانت سے بڑا اور کوئی ہار نہیں ہے دیکھئے موجزہ اس وقت تک موجزہ ہوتا ہے جس وقت تک دکھایا جاتا ہے دعویٰ دلیل کے بغیر نامکمل ہے علی والے اتنے بیدار بیٹھے ہیں اور بندہ تکلفات کے فارمیلٹیز کے جملے بولے ہی کیوں میں نے ڈائریکٹ اگلی بات شروع کر دی ہے لیکن بات بڑی قیمتی میں نے شروع کیا بار بار مجھے حکم تھا یہ بات کرنے کے لئے دو جملے دو مشرے دو ربائیاں میں مولا حسن کی پڑھوں گا ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دوں گا لیکن بات بڑی قیمتی ہے جو آپ تک انویہ کرنے لگا ہوں موجزہ اس وقت تک موجزہ ہوتا ہے جس وقت تک دکھایا جاتا ہے دعویٰ دلیل کے بغیر نامکمل ہے کشتی نو تفان نو تک موجزہ تھی تفان ختم موجزہ ختم نار نمرود گلزار ابراہیم تک موجزہ تھی نار ختم موجزہ ختم اسائے موسیٰ دست موسیٰ میں موجزہ تھا وقت ختم موجزہ ختم لوہہ دعوت کے ہاتھ میں پگھلتا تھا وقت ختم موجزہ ختم عیشہ مٹی کے پرندے بنا کے ہوا میں خل اڑا دیا کرتے تھے وقت ختم موجزہ ختم بوانہ کے عزداروں ہر موجزے کی ایک مدت ہوتی ہے کوئی موجزہ لمحوں کے لیے ہوتا ہے کوئی موجزہ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے کوئی موجزہ دنوں کے لیے ہوتا ہے کوئی موجزہ ہفتوں کے لیے ہوتا ہے کوئی موجزہ مہینوں کے لیے ہوتا ہے کوئی موجزہ سالوں کے لیے ہوتا ہے کوئی موجزہ سدیوں کے لیے ہوتا ہے میں تمہیں تمہارے ضبط کی دعا دیتا ہوں لیکن اللہ کی کائنات میں ایک موجزہ ایسا بھی ہے جو نہ لمحوں میں قید ہے نہ مہینوں میں قید ہے نہ ہفتوں میں قید ہے نہ دینوں میں قید ہے نہ سالوں میں قید ہے نہ صدیوں میں قید ہے جو چار مشرے پڑھنے لگا ہوں شفقت بھائی یہ بھی اسی موجزے کا موجزہ ہے کہ عشمتوں کی حکمرانی آج بھی موجود ہے عشمت کے اندر علی ہے آخری حلالی تک میں اس کا ہاتھ آکے چوم لوں گا اگر نیچے رہ گیا اگر دل میں علی ہے تو عشمتوں کی حکمرانی آج بھی موجود ہے بیت برحقی جوانی آج بھی موجود ہے اور ہو گیا تعمیر بھی سو بار یہ کعبہ مگر مرتضی والی نشانی آج بھی موجود نوکر بولو نوکر بولو تیرا رجب والے کے نوکر وحاد اٹھا کے حیدری ہو گیا تعمیر بھی سو بار یہ کعبہ مگر مرتضی والی نشانی آج بھی موجود ہے مرزا غالب کی یہ غزل تھی ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے بن نشان اور چونکہ سائل رضا کا لٹریچر سبجیکٹ ہے میرے نام کے ساتھ پروفیسر شوکیا نہیں لکھا ہوا میں نے لیکچررشپ سے ریزائن کیا ہے تو جو میں نے پڑھنا ہے میرے اپنے رستے ہیں اور میرے شامنے وہ مجمع ہے جو لکیر کا فقیر بھی نہیں ہے آپ کے خوش آمد نہیں کر رہا با وضو کھڑا ہوں رات کے اس پہر میں اتنا آپ کا بولنے اسی بات کی دلیل ہے اسی بات پر دلالت ہے کیولا میں خصوصی دعا آپ سے چاہتا ہوں با شفقت رضا خوبصورت کلم مولا نے آپ کو عطا فرمایا غالب نے کہتا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گمہ اور علامہ اقبال نے کوئی پینسٹھ ستر برس بار اسی زمین میں ایک نظم کہی غزل کا مزاج اور ہوتا ہے نظم کا مزاج اور ہوتا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے یہ شیر کہا تھا ان کے ذہن میں تبرہ چل رہا تھا یہ ہاتھ سلامت رہے میں دو مصرے پڑھوں گا آپ یوٹیوب پہ دے شکتے ہیں ہر جگہ میں نے یہ کلام کوئی نہیں پڑھا شابان کے جتنے جشن گزرے ہیں ہر مقام پہ میں نے یہ نہیں پڑھا وہی پڑھتا ہوں جہاں مجھے قدردان دکھائی دیتے ہیں چونکہ بات روٹین سے ہٹی ہوئی ہے وہی بندہ سنتا ہے جو قدر کرتا ہے جو نئی محنت سنتا ہے غالب نے کہا تھا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور اور غالب کے بعد میں نے اقبال کے مشروعوں پر اتنی داد لی ہے جتنی ربائی پہ ہوتی ہے میرے سامنے بھوانہ کا مجمع ہے غالب نے کہا تھا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گمہ اور ہائے ہائے کوئی کتنی داد دے گا علام اقبال کے مولا درجات بلند فرمائے اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملان کی ازان اور مجاہد کی ازان اور ہاں یہ میار ہے یہ میار ہے یہ میار ہے بھوانہ والو تمہارا یہ میار ہے کیا کہنے کیا کہنے جو لکیر کا فقیر نہیں میں نے کہا وہ بندہ میرے سے ضرور بولے گا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملان کی ازان اور مجاہد کی ازان اور اچھا میں نے کلاسکس کا جتنا مطالعہ کیا ہے جتنا بزرگ شاعروں کو میں نے پڑھا ہے جتنا میں پڑھ سکتا تھا جب میں نے یہ کلام پڑھے تو شعراء کی ایک عادت ہے علام اقبال نے بھی اسی وجہ سے یہ کام کیا تھا کافی اردیف استعمال کر لیتے ہیں بہر استعمال کر لیتے ہیں خیال اپنے ہوتے ہیں اچھا میں نے بھی بزرگوں سے اجازت لے گئے ان کی ارواح سے اجازت لے گئے چار مصرے بارگاہ امل وفا میں حدیعہ کیے کیا بات ہے کیا کہنے یاد رات کے اس پہر میں اتنے بیدار بیٹھنے ہیں آپ بارگاہ امل وفا میں حدیعہ کیے میں یہ نہیں کہا ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی اپنی تسلی کے لیے بارگاہ امل بنین میں حدیعہ کیے اچھا غالب نے کہا تھا ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور اقبال نے کہا تھا ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان اور جو سے پتا ہے نا ابباس کی پاک ماں کی مدد سائل بیان کرنے لگا ہے جو سے پتا ہے میں اس ذکر میں بولوں گا تو ابباس قبر میں میرا وارش بن جائے گا ابباس حشر میں میرا وارش بن جائے گا ممبر کے عزت کی قسم ہے آخری حلالی تک پہلے مشرے پہ وہ بندہ میرے شاہد سامل ہو جائے گا غالب نے کہا تھا کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور اقبال نے کہا تھا ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ملہ کی اذان اور بی بی میں کیا بیان کروں آپ کے عزت ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان اور اور میں نے جو مشرے ہدیہ کیے کہ خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور نہیں 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 پیچھے نہیں رہنا پیچھے نہیں رہنا پیچھے بالکل نہیں رہنا دیری جوانی شلامت رہے خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور میرے بزرگوں سے لے کے اس آخری حلالی تک اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے دوسرا مصرہ سن کے مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے جو ضمیر فیصلہ کرے علم کی چھاؤں میں بیٹھے ہو علم کے شائع میں بیٹھے ہو تو میں بالکل وہی کرنا چاہیے خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور آپ نے سرکار وفا کی محبت کی اور مولا حسین کی محبت کی بڑی مشالیں سن رکھی ہیں رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور آپ نے بڑی مثالیں سنی ہیں سرکار وفا کی اور مولا حسین کی محبت کی ایک تشبیح ایک استعارہ ایک مشال ایک تمثیل خائل رضا دینے لگا ہے ماحول جیسا بھی آپ کی توجہ میری طرح ہونی چاہیے اگر ضمیر خمیر عقیدہ کہے اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی پھر گونوں ہاتھ اٹھا کے میرے شاہ تم نے بولنا ہے اگر سنی ہو تو اٹھا ہوا ہاتھ بھی نیچے کر لینا ہے خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور رتبے میں یعباس مجھے طاقت دے انہیں حمد دے کے مصرہ سن سکیں رتبے میں یہاں اور ہے منصب میں وہاں اور اور دو ایسے ہوئے ایک کے لگتا ہی نہیں ہے شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں جوانیاں سلامت رہیں سرکار جوانیاں سلامت رہیں کیا کہنے مالک آپ کے ہاتھ سلامت رکھئے دو ایسے آپ جیئے سدا دو ایسے دو ربائیاں اور جوٹی تمام دو ایسے ہوئے ایک کے لگتا ہی نہیں ہے شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور اور خالق کی کچھ تخلیقات ہیں دو سپس دو ربائیاں میرے حصے کی خیرات مجھے مل چکی ہے خالق کی کچھ تخلیقات ایسی ہیں سرکار جن کا ظاہر اور ہے باتیں اور ہے اپنی جوٹی کی تکمیل کے لیے دو ربائیں ہیں جوٹی تمام اس نے سبر کو تخلیق کیا نام محمد رکھا نماز کو تخلیق کیا نام علی رکھا حسن کو تخلیق کیا نام حسن رکھا احسان کو تخلیق کیا نام حسین رکھا حیاء کو خل کیا نام زہرا رکھا کوئی عباس کا نوکر ہو کے ہاتھ نیچے کیسے رکھے گا کہ دیتا گیا ہر ایک شفت کو وہ ایک نام ہر ایک شفت کا ایک پھر اکاس رکھ دیا اور جیسے ہی اس نے لفظ وفا کو حیاء دی اس نے وفا کا نام ہی اببا بولنا چاہیے عباس کے نوکروں کو بولنا چاہیے عباس کے نوکروں کو بولنا چاہیے تیری جوانی سلامت رہے سارے سارے جیسے ہی اس نے لفظ وفا کو حیاء دی اس نے وفا کا نام ہی عباس رکھ دیا اور عباس کی ذات کا گھڑیاں دیکھ کے بیٹھے دو منٹ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں بہترین داد ہو گئی بہترین ڈیوٹی ہو گئی آپ نے میری توقع سے زیادہ اچھا سنا ہے لیکن توجہ میری طرف میرے بھائی توجہ میری طرف عباس کی ذات کا سب سے بڑا حوالہ علمداری ہے میں علمداری کی تاریخ نہیں پڑھ سکتا نہ علمدار گنوا سکتا ہوں اس پاک خاندان کے معروف علمدار گنوانے لگا ہوں سرکار حمزہ نے علم اٹھایا دیکھیں ممبر کی عزت کی قسم ہے سائل رضا کی جاکری کوئی رٹی رٹائی جاکری کوئی نہیں میرے پاس وقت کوئی نہیں جو جیسے ہل رہا ہے میں اپنی ڈیوٹی دیتا جا رہا ہوں یہ توتے والا رٹا نہیں ہے میں اپنے وقت کا احساس کر رہا ہوں میرے بعد بروق تشریف فرما ہے میرے بھائی تشریف فرما ہے بندہ صرف یہ سمجھے کہ میں حسن کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں میں بطول کے بیٹے کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں ادھر ادھر دیکھو تو یہ سوچ کے بیٹھو کہ کس کے سائے میں بیٹھے ہو کس کا علم تمہیں دیکھ رہا ہے اب باز کی ذات کا سب سے بڑا حوالہ علمداری ہے میں پڑھ کے چلا جاؤں گا بعد میں سوچتے رہنا سائل نے کیا پڑھا تھا سرکارِ حمزہ نے علم اٹھایا سرکارِ جعفر نے علم اٹھایا چلے میں ابھی تھکاوٹ دیکھتا ہوں کون تھک گیا ہے اللہ کے ہاتھ نے علم اٹھایا میرا سلام ہے جو یدلہ پہ بلند ہوا ہے جو یدلہ پہ اٹھ گیا ہے میرا سلام ہے ایسا علم کی ایک تاریخ تھی علم کی ایک نفسیات تھی جو علمدار علم اٹھاتا تھا علم اسی کے نام سے منصوب ہو جاتا تھا حمزہ نے علم اٹھایا علم حمزہ کا کہلائی جعفر نے علم اٹھایا علم جعفر کا کہلایا مولا امیر نے علم اٹھایا علم مولا امیر کا کہلایا اللہ جانے کتنی طاقت ہے ابباس کے پنجے ولایت میں علی کے بعد علم ابباس کے ہاتھ میں آیا پھر دس امامتوں کا دور ہے لیکن علم حسن کا نہیں ہے علم حسین کا نہیں ہے علم سجاد کا نہیں ہے علم باکر کا نہیں ہے علم جعفر کا نہیں ہے علم قاضم کا نہیں ہے علم رضا کا نہیں ہے علم تکی کا نہیں ہے علم نکی کا نہیں ہے علم حسن اسکری کا بھی نہیں ہے یہاں آکے وہ کہتا ہے تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں ہاتھ مہدی کے بھی ہوں گے تو علم عباس کا جو تھک گیا اس کی اپنی مرضی ہے جو تھک گیا اس کی اپنی مرضی میں چار مشرے پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں ہاتھ مہدی کے بھی ہوں گے آپ چاہتا سلامت رہیں ہاتھ مہدی کے بھی ہوں گے تو علم عباس کا ہوگا اچھا اب بات سے پہلے جو علمدار علم اٹھاتا تھا علم اٹھانے کا انداز کیا ہوتا تھا اچھا میں نے شام کی ملکہ سے خیرات مانگنی ہیں آپ اپنے حصے کی مانگیں یہ چار مصرے میں نے آپ کو سنانے نہیں دکھانے ہیں سواجو ہے آپ کی اور میں یہ بھی کہنے کا قائل کوئی نہیں میں نے جب سے مجلس شروع کی ہے تیسرا سال ہے مجھے لگتار یہاں پڑھتے ہوئے میری جاکری میں بالکل یہ بات سامل نہیں ہے میں کہوں حلالی بولتا ہے حرامی نہیں بولتا بات ہنڈرٹ پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن جیشن کے لیے مجلس کے لیے ٹھیک نہیں چوک کے لیے ٹھیک ہے یہاں آتا ہی حلال زیادہ ہے لیکن معرفت کی اپنے ذینے ہیں معرفت کی اپنے درجے ہیں جو سلمان کا ہے وہ ابو ذر کا نہیں ہے جو ابو ذر کا ہے وہ امار کا نہیں ہے جو امار کا ہے وہ مقداد کا نہیں ہے جو بندہ پہلے میرے اشارے کو سمجھے گا ابباس کے علم کی کشم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ابباس کے قریب ہے چونکہ بات اتنی بڑی کرنے لگا ہوں ابباس سے پہلے جو علمدار علم اٹھاتا تھا بندے ہاتھ ہیں میرے میری بات ضائع نہ ہو جائے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا جو علمدار علم اٹھاتا تھا علم اٹھانے کا انداز کیا ہوتا تھا علم اٹھانے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا بولو یار کیا بھوانہ کا مجمع ہے یار اتنے بیدار بندے بیٹھے ہو میرے سامنے جو علمدار علم اٹھاتا تھا آپ کو سلام ہے آپ کی معرفت کو سلام ہے جو علمدار میں سمندر کوزے میں بند نہیں کر سکتا یہ مبالغے کا سیگہ ہے یہ اگزیجیریشن ہے لیکن ہم کہتے وہاں ہیں جب ایسا محسوس ہو بات بہت بڑی تھی چھوٹے مشروعوں میں قید کر کے میں نے پیش کر دی ہے اب بات سے پہلے جس علمدار نے علم اٹھایا علمدار کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا علم اوپر ہوتا تھا حمزہ نے علم اٹھایا حمزہ کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا علم اوپر ہوتا تھا جعفر نے علم اٹھایا جعفر کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا علم اوپر ہوتا تھا ہاتھ ہو گئی اللہ کے ہاتھ نے علم اٹھایا میرے مولا علی کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا علم اوپر ہوتا تھا عمل بنین کے لال تو نے تو ساری ترتیب ہی بدل کے رکھ دی ہے جو عباس کا نوکر ہے وہ جب کرنے کی کوشش کرے کہ جو بنایا ہے وفا نے وہ بہم نیچے ہے جو بنایا ہے وفا آخری حلالی تک جو بنایا ہے وفا نے وہ بہم نیچے ہے کبریائی کے مقدر کا بھرم نیچے ہے اور لیکن عباس نے کس طور علمداری کی ہاتھ عباس کا اوپر ہے علم نیچے ہاتھ اٹھا کے علیلہ لکلن